سعب اکرام مرض کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ مجھے ہر ایک آیت کا شان نزول کہ کہاں نازل ہوئی کس کے حق میں نازل ہوئی کب نازل ہوئی سب کچھ معلوم ہے کیونکہ میرے رب نے مجھے اقل مندل اور زبان ناتی قطع فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے جب کسی کو قرآن شریف کے متعلق پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ لے کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں جو مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ دن منازل ہوئی یا رات منازل ہوئی میدان منازل ہوئی یا پہاڑ پر نازل ہوئی اس لیے صحاب کرام میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور حجت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گالباً روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صحاب کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو جیے دعویٰ کرے کہ سلونی انتروں کی سماوات والارد مجھ سے تمام علوم چاہے آسمان سے متعلق ہو زمین سے متعلق جو چاہو پوچھ لو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریم تھی کہ آپ فرماتے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو اور یہ دعویٰ اس لئے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر ہے مولا علی علم کے دروازہ ہیں تو گویا نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر علوم نبوی سے مصطفیٰ دونا چاہتے ہو تو تم کو علی کی بارگاہ مانا پڑے گا اس لئے علم کی نعمت یا ولایت کوئی بغیر مولا علی کے نہیں ملتی ایک حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن مال علی وعلی مال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے یعنی قرآن کے تمام معنی مفاہیم اور اس کے تمام علوم و ادراکات کا علم اللہ نے حضرت علی کو عطا فرما دیا ہے اور حضرت علی ہی کی وہ ذات ہے کہ قرآن حکیم پر سختی کے ساتھ تمام اس کے حکام پر حضرت علی عامل ہے اس لئے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے مولا علی قرآن کے ساتھ اس طریقے سے ہیں اور قرآن کے علوم فنون معنی حکم کو اللہ نے مولا علی کے سینے میں اس طریقے سے اون ڈیل دیا ہے نبی پاک کی برکت سے مولا علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سے چاہتا تو ستر اونٹ کو بوجھل کر دیتا الحمدللہ سبحان اللہ اللہ نے کیا علم حطا فرمایا ہے چنانچہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں انہوں نے مولا علی کی اس قول کی تشریح کی ہے کہ مولا علی نے جو یہ فرمایا اگر میں چاہتا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ کو اونٹوں کو بوجھل کر دیتا اس کا مطلب کیا ہے ستر اونٹ کے بوجھل کرنے کی صورت کیا ہوگی کیسے ہوگی چنانچہ آپ نے بیان فرمایا تفسیر کبیر میں اور بھی دوسرے مفسدین نے بیان کیا ہے کہ عصم اللہ الحمدللہ میں اللہ اللہ کی ذات و صفات اس کے کمالات اس سے متعلق قائد تمہار پلسرات جنت دوجک پھر اللہ کو ماننے سے متعلق رسول کا ماننا قیامت کا ماننا ملائکہ کا ماننا کتاب کا ماننا اس میں ساری بحث آ جائیں گی پھر حمد مد شکر کا بیان آئے گا پھر رب ربویت اس کا ماننا مفہوم آئے گا اس کے طریقے آئیں گے عالمین عالم کا ماننا مفہوم اٹھارہ ہزار عالم ہیں کہاں کہاں ہیں کیسے ہیں کیا ہیں اس کی تفسیلات آئے گی تیس طریقے سے ساری تفسیلات مولا علی بیان کرتے تو یقیناً مولا علی سورہ فاتحہ کی تفسیر سے سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹوں کو بوجھل فرما دیتے یہاں تک کہ علامہ ذرکانی نے شر مواحد میں فرمایا کہ امام گزالی نے اپنی کتاب کے علم اللہ دنی کی بات میں حضرت مولا علی مشکل کشالی مرتضی کا ارشاد ذکر فرمایا کہ اگر مجھے موقع دیا جاتا تو بسم اللہ کی بات سے ستر اونٹوں کو بھر دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد سلسلہ اشرفیہ کتب ربانی اشرفیم یا علی نے مانے فرمایا علی علیم اور علی ہے علیم علی حکیم اور علی ہے حاکیم علی سلیم اور علی ہے سالم مدار کونوں مکہ علی ہے مدار کونوں مکہ علی ہے اب اس سلسلے میں ہم آپ کو آپ کے علمی کمالات اور جو قرآن حکیم سے جو آپ نے مصطفیات فرمایا ہے اس کی باریکیاں اثرار سے متعلق ہم آپ کو ایک دو واقعہ نظر ناظرین کرنا چاہتے ہیں چنانچہ نزہت المجالس میں حضرت مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا کی علمی فضائل و کمالات کا ایک ایمان افروض واقعہ مذکور ہے آپ دیکھیں آپ کہ قرآن حکیم کے معنی مفاہیم پر اللہ نے مولا علی کو کس قدر دسترہ ستا فرمایا تھا نزہت المجالس میں صفحہ 187 جلد نمبر ایک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کے اہد خلافت میں دو عورتوں کے بچے ہوئے اور وہ دونوں عورتوں کو رات کی تاریخی میں بچے ہوئے روشنی کا انتظام نہیں تھا دونوں عورت ایک جگہ موجود تھی ایک کو لڑکا اور ایک عورت کو لڑکی ہوئی لیکن جب صبح ہوئی تو دونوں عورت میں اختلاف ہو گیا ہر عورت دعوے دار ہو گئی کہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی دوسرے کی ہے یہ مسئلہ ایسا پہ جیتا تھا کہ اس کا کوئی حل کسی کے سامنے نظر نہیں آیا چنانچہ کوئی لڑکی لینے کے لئے تیار نہیں تھی ہر عورت دعوے دار تھی کہ میں نے لڑکا جنا ہے لڑکا میرا ہے لڑکی نہیں ہے میری اس کا کوئی فیصلہ نہیں تھا لوگوں کے سامنے کوئی گوا نہیں کسی نے مشاہدہ نہیں کیا تھا یہ واقعہ مولا علی مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہِ عدالت میں پہنچا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں عورت اپنے سینے سے پستان سے الگ الگ برتن میں تھوڑا تھوڑا دودھ نکالو ان دونوں عورتوں نے تھوڑا تھوڑا اپنے پستان سے سینے سے دودھ نکالا الگ الگ برتن میں مولا علی مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دونوں کے دودھ کو وزن کرو اور دیکھو کہ کس عورت کا دودھ زیادہ بھاری ہے دونوں کے دودھ کو وزن کیا گیا تو ظاہر ہے کہ دودھ کی مقدار بظاہر برابر تھی اور دونوں کو وزن کیا گیا دیکھنے کے اعتبار سے مقدار برابر ہے وزن کیا گیا دونوں کے دودھ کو تو ایک عورت کا دودھ بھاری ہو گیا دوسرے عورت کا دودھ اتنی مقدار محلقہ ہو گیا مولا علی مشکل کو شاعلی مرتضی رمز شاناش نبوت منشہ الہیہ کے جاننے والے انہوں نے فرمایا جس عورت کا دودھ بھاری ہے لڑکا اسی عورت کا ہے اور جس کا دودھ ہلکا ہے لڑکی اس عورت کی ہے جس کا دودھ بھاری تھا اس کو لڑکا دے دیا جس کا دودھ ہلکا تھا اس کو لڑکی دیا لوگ حیرت زدہ ہو گئے یہ فیصلہ تنکر پوچھا عمر المومنین آپ نے یہ فیصلہ کس روشیر میں فرمایا ہے یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس جس کا دودھ بھاری ہوگا وہ لڑکے کا لڑکا اس کا ہوگا جس کا دودھ ہلکا ہوگا لڑکی اس کی ہے کیسے آپ نے فرمایا مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن عقیم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مذکر کے لئے مرد کے لئے دو عورت کے برابر ایک مرد کا حصہ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جو دو عورت کو حصہ ہوگا تنہا مرد کو تنہا ایک حصہ ہوگا دو عورت ملا کے ایک حصہ اور تنہا مرد کو دو عورت کے برابر حصہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے لڑکے کے لئے اس لڑکی کے بنسبت ڈبل حصہ اللہ نے اس کے لئے جس کے مرد کھا ہے اس لئے جس عورت کا دودھ بھاری ہے یقیناً لڑکا کی وہی مستحق ہے قرآن عقیم اللہ نے فرمایا چنانچہ نجھت المجالس کی عبارت یہ ہے یعنی تم نوانو عورتو تھوڑا تھوڑا دودھ اپنے شاتیوں سے نکال کر دو برطنوں میں رکھو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا آپ نے دونوں دودھ کو تولہ تو ایک وزنی ہو گیا آپ نے فرمایا جس عورت کا دودھ وزنی ہے لڑکا اسی کا ہے یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے دریابت کیا حضور یہ آپ نے کہاں سے اخص فرمایا آپ نے فرمایا قرآن کی آیت لزکر حضل انسیائن سے ہم نے یہ اخص فرمایا ہے چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ سے تقریباً بیس برس پہلے عرب میں یہ واقعہ پیش ہوا تھا اور کہ دو عورتوں کو بچہ ہوا تھا اور ایک کو لڑکا ایک کو لڑکی وہ بچے مخلوط ہو گئے تھے پتہ نہیں چل سکا تھا یہودی ڈاکٹر سے پریشان تھے ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا کوئی مسلمان سے اس کی ملاقات ہوگی مسلمان ڈاکٹر سے مسلمان ڈاکٹر نے سے ان یہودی ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ لوگ مسلمان ہو آپ کی آسمانی کتاب کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر شئی کا علم ہے آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں اس کا کیاں فیصلہ ہے چنانچہ وہ مسلمان ڈاکٹر علماء اظہر کے پاس آئے علماء اظہر کے سامنے یہ مسئلہ رکھا علماء اظہر نے یہی نوجہ تولے بارس کے وقت مجالس کی مولا علی کی اس قضیہ اور فیصلے کے مطابق انہوں نے بتا دیا کہ جاؤ ان دونوں عورتوں کے دودھ کو وزن کرو جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا سمجھ جانا کہ لڑکا اس کا ہے جس کا دودھ ہلکا ہوگا سمجھ جانا کہ لڑکی اس کی ہے چنانچہ دونوں عورتوں کے دودھ کو وزن کیا گیا اور نہ پا گیا تو جس کا لڑکا تھا اس کا دودھ وزنی ہو گیا جس کی لڑکی تھی ہلکا ہو گیا یہ دیکھ کر تمام ڈاکٹرز انگشت بندہ ہو گئے اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کے نئے کے قائل ہوئے بلکہ بہت سارے لوگ کل میں احتیبہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میدا کل ہو گئے ایسا ہی اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں مولا علی مشکل کشا علی مرتضی کے علمی کمالات کے ایک یہودی نے حضرت مولا علی سے کہا تھا کہ جس کی داری بہت ہی مختصر تھی اور مولا علی مشکل کشا علی مرتضی کی پرنور داری نہایتی لکو دک اور گھنی داری تھی اس یہودی نے کہا کہنے لگا ہے علی تمہارا یہ دعویہ کے قرآن میں سارے علوم ہیں تو ذرا بتاؤ کہ قرآن میں تمہاری گھنی داری اور ہماری ہلکی داری کا ذکر کہاں ہے اب آپ بتائیے مولا علی مشکل کشا علی مرتضی گنجین علوم و معرف منبی فضائل و حکم نے فرمایا تھا ہاں تمہاری ہلکی داری کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور علی کی گھنی داری کا بھی ذکر قرآن میں ہے اور سنو سورہ آراب میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی جو پاکیزہ زمین ہے اس کا سبزہ ہرہ بھرہ اپنے رکب کے حکم سے خوب نکلتا ہے جو خبیص باطل زمین ہے اس سے بہت ہی تھوڑا موڑا نکلتا ہے تو یہ یہودی سن لو جو پاکیزہ زمین ہے جس کا پودا گھنہ نکلتا ہے وہ علی کی داری اور لر علی کی داری کی زمین ہے اور جو خبیص زمین ہے جس سے بہت کم پودے نکلتے ہیں یہ یہودی وہ تمہاری زمین ہے یہ سن کر یہودی بڑا شرمندہ ہوا اور قائل ہوا کہ یقیناً قرآن حقیم اللہ کی عظمت والی وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم اس قرآن حقیم میں ودیت فرما دیا ہے مسنف عبدالرزاق نے اپنی تصنیف لطیم مسنف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے پاس آگر دعویٰ کیا کہ فلان شخص کہتا ہے کہ اس نے خواب میں میری ماں سے جنا کیا ہے جمع کیا ہے آپ نے فرمایا خواب میں زنا کیا ہے جمع کیا ہے حضور بتائیے اس کا کیا حکم ہے مولا علیہ مشکل کو شاہلی مرتضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی خواب میں زنا کی بابت بتا رہا ہے مولا کائنات نے فرمایا جس شخص نے یہ خواب بیان کیا ہے کہ تمہاری والدہ سے اس نے جمع کیا ہے اس کو دھوم میں کھڑا کرو اور دھوم میں اس کے سائے پر کوڑے لگائے جائیں تاکہ خواب جو اس نے بیان کیا اس کی عذیت اس کے جسم کو پہنچے اور چونکہ یہ خواب ہے اس لئے کوڑے اس کے سائے پر کوڑے لگائے جائیں اللہ اکبر یہ فیصلہ ہے ایسا فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فیضان حاصل ہو مصطفی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی خصوصی توجہ حاصل ہو جو نبی کریم کے گود میں پلے ہوں آپ کی صحبت میں رہے ہوں آپ کے شب و روز کو دیکھا ہو ایک دو واقعہ ہو تو ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کی علمی فضائل و کمارات کیا تھے آپ کے فیصلے کیا تھے مولا علی مشکل کو شاہلی مرتضی کی وہ علمی ذات تھی خدا کی قسم کہ اگر کوئی مسئلہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا یا امیر المومنین امیر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا تو وہ بھی مولا علی مشکل کو شاہلی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے میں مشورہ کرتے اور جو حکم مولا علی بیان فرما دیتے اسی کو یہ حضرات شیخین قبول فرما لیتے چنانچہ الکما ایک صحابی ہیں ان کا واقعہ بہت مشہور ہے بہت مشہور واقعہ الکما کا صدیق اکبر کے زمانے میں ان کو ایک شباہ ہو گیا حضرت الکما کو اہدن السراط المستقیم قرآن کی آئیت سور فاتحہ کیا اللہ میں سراط المستقیم پر چلا ان کو شباہ ہو گیا کہ جب مسلمان جو لوگ ایمان والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میں سراط المستقیم پر چلا یا سراط المستقیم دیکھا تو جو ایمان والے ہیں وہ خود نہیں دیکھا ہے تو پھر ہم اس دین میں رہنا نہیں چاہتے چنانچہ شک پیدا ہوا مولا علی مشکل قشا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما تھے امیر المومنین عمر بن خطاب بھی ہیں حجد بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں یہ چلے گئے روم کے عیسائی کے پاس چلے گئے اور عیسائی بادشاہ کے آ جا کر مذہب کو تبدیل کر دیا عیسائی ہو گئے امیر المومنین ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور سے نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فرمایا علی تم القما کے شک کو شباہ کو دور کر دو مولا علی مشکل قشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے القما جو پھر گئے تھے اسلام سے شک پیدا ہوا تھا انہوں نے خط لکھا اور خط کا آغاز فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کریمہ سے اپنے خط کا مولا علی نے شروعات فرمایا اور القما کو مسئلے کی تفہیم فرمائی کہ اہدن السراط المستقیم میں کہ یہ مفہوم ایمان والوں سے نہیں ہے کہ ہمیں سراط المستقیم دیکھا اس کا مطلب دیکھا نہیں ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں سراط المستقیم پر چلا قائم رکھ جب تک باہیات زندہ رہے ہیں یہ اللہ ہم اسی سراط المستقیم پر قائم رہے ہیں یہ مطلب ہے یہ مطلب بتایا یہ قرآن کی آیت پیش کر دیا خط لے جانے والا القما کے پاس روم کے گرجہ میں دیا وہ عبادت کر کے نکل رہے تھے اللہ القما خط دیا پڑھا مولا علی کا حج تب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے من وعن بیعی نہیں وہ خط القما کو بھیج دیا کوئی ترمیم نہیں تنسیق نہیں دیکھا بھی نہیں لیکن پڑھتے ہی القما کے آنسو زاری ہو گئے اور کہا کہ ہم اس دین سے کیسے پھر سکتے ہیں جس دین میں اللہ گافری زمب ہے قابل توب ہے عزیز علیم ہے علم والا ہے غالب ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے قدرت والا ہے جس کی کئی کئی مہربانیاں ہیں ایک گناہ پر وہ کئی کئی رحم مہربانیوں سے اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے چنانچہ مولا علی کے خد سے متاثر ہوئے اور کل میں تیبہ پڑھ کے پھر سے القما اسلام میں داخل ہو گئے ہمی المومنین عمر مخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک عورت نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اس کو حمل ہے مولا علی نے قرآن حکیم کے فیصلے کے مطابق اس کو رجم کا حکم دے دیا لیکن اتفاق سے عمر مخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت علی بھی موجود تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من المومنین آپ کیسے فیصلہ دینے ہیں حبیث رجم کا حبیث کو رجم نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ کسروار مجرم زناکار وہ عورت ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے پل رہا ہے وہ مجرم کسروار نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت حمل میں رجم کا حکم نہیں دیا بلکہ بچے کی پیدائش کے بعد حکم دیا رجم کا چنانچہ عمر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حکم کو واپس لیا اور فرما رجم کو روک دو اس عورت کو محلت دو جب اس کو وضع حمل ہو جائے گا بچے کی پیدائش ہو جائے گی تب اس کو سزا دی جائے گی چنانچہ مولا علی کی علمی کمالات کے اعتراف میں عمر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لَوْ لَا عَلِيُنْ لَا حَلَكَ عُمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتے اس قسم کے بے شمار آپ کے فیصلے جس سے دنیا حیر زدہ ہے کہ اللہ نے کون سا ذہن ساقب اور روشن دماغ اور قلب وسیع اللہ نے مولا علی مشکل کو شاہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا یہ واقعہ بھی اسلامی تاریخ میں مرکوم ہے عابِ ذر سے لکھا ہوا ہے کہ دو صاحب تھے اور دونوں صاحب بیٹھ کے کسی سفر میں جا رہے تھے بیٹھے ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک صاحب کے پاس تین روٹی تھی اور ایک صاحب کے پاس دو روٹی تھی دونوں بیٹھ کے کھانے لگے کھانا شروعی کرنے والے تھے کہ ایسے میں ایک مسافر آ گیا اس آن نو وارد مسافر سے ان دونوں صاحبوں نے کہا آئیے آپ بھی کھانا کھائیے ان کے پاس کوئی روٹی نہیں تھی روٹی ان دونوں کے پاس تھی ایک کے پاس تین روٹی ہے ایک کے پاس دو روٹی ہے دونوں تینوں نے مل کے وہ پانچ روٹیاں کھائیں لیکن جب یہ لوگ کھانا کھا کر فراغت حاصل کر چکے اور وہ نو وارد مسافر رخصت ہونے لگا تو انہوں نے جاتے وقت جاتے وقت انہوں نے آٹھ دینار دیا یا درہم دیا ہاں اور روٹی کی تعداد پانچ ان کی تھی تین ان کی تھی آٹھ تھی پانچ نہیں تھی آٹھ تھی پانچ ایک صاحب کی تھی تین روٹی ایک صاحب کی تھی پانچ دن آٹھ روٹیاں ہو گئیں کھانے والے تین آدمی ہو گئے جب کھا کر جانے لگے تو نو وارد مسافر نے آٹھ دینار دیا یا آٹھ درہم دیا کہا آپ دونوں آپس میں بانٹ لیجئے جب وہ کھانا کھا کر چلے گئے یہ لوگ بٹوارہ شروع کیا ان لوگوں نے تو جس کے پانچ درہم تھے پانچ روٹیاں تھی انہوں نے کہا کہ ہم پانچ درہم لیں گے اور جس کی تین روٹی تھی اس کو کہا اب تم تین درہم لوگے تین روٹی والے نے کہا آپ کا یہ بٹوارہ صحیح نہیں معلوم ہوتا ہمارا آپ کا برابر برابر حصہ ہوگا چار آپ کے چار ہمارے پانچ روٹی والے نے کہا نہیں ہماری پانچ روٹیاں تھی ہمارے پانچ درہم ہوں گے تمہارے تین درہم ہوں گے وہ اس نے کہا یہ بٹوارہ یہ فیصلہ میں تسلیم نہیں ہے چنانچہ یہ فیصلہ مقدمہ مولا علی مشکل کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عدالت میں پہنچا دونوں نے اپنا اپنا مقدمہ رکھا اور رضی کیا حضور ان کے پاس پانچ روٹی ہمارے پاس تین روٹی ہم دونوں ملکل کھا رہے تھے کہ آنے والے نے ایک شریک ہوئے انہوں نے بھی کھایا ان کے پاس کوئی روٹی نہیں جانے لگا تو اس نے آٹھ روٹیاں مجھے عطا کی آٹھ دینار انہوں نے عطا کیا میں اور یہ کہا آپ لوگ بانٹ لیجئے دونوں کے دونوں بانٹ لیجئے تو یہ پانچ روٹی والا مجھے تین دے رہا ہے اور اپنے پانچ لے رہا ہے مولا علی مشکل کو شاہ لیے مرتضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ پانچ روٹی والا اگر تمہیں تین دینار دے رہا ہے یا درہم دے رہا ہے تو تم بکھوشی لے لو تم کو تمہارے حق سے زیادہ دے رہا ہے وہ اور زیادہ ہے رضیدہ ہوا کہ یہ فیضل آپ کا بھی مجھے سمجھ منی آ رہا ہے مولا علی نے فرمایا اگر صحیح صحیح بٹوارہ ہوگا حق کے مطابق تو تمہارا کم ہو جائے گا اور کم ہوگا اس کا زیادہ ہوگا انہوں نے کہا کہ مجھے صحیح سمجھ دیجئے ہمیں یہ فیصلہ آپ کا سمجھ منی آ رہا ہے کہ ہم تین لے یہ پانچ لے مولا علی مشکل کو شاہ لیے مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر نہیں فیصلہ سمجھ مارا رہا ہے اور تم حق فیصلہ سمجھنا چاہتے ہو حق بٹوارہ چاہتے ہو تو سنو پانچ روٹین کی تھی تین روٹیاں تمہاری تھی کھانے والے تین تھے تو ہم پانچ اور تین آٹھ آٹھ روٹیاں ہو گئی ہم آٹھ روٹیوں کو تین ٹکڑے میں کر دیتے ہیں تو تین ٹکڑے میں کریں گے تو آٹھ روٹیوں کے آٹھ تیا چوبیس چوبیس ٹکڑے ہو گئے اور چوبیٹ ٹکڑوں میں کھانے والے تین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آٹھ ٹکڑ آپ نے کھایا آٹھ ٹکڑ پانچ روٹی والے نے کھایا آٹھ ٹکڑ تین روٹی والے نے کھائے اور آٹھ ٹکڑ آپ کے آنے والے دوست نے کھائے یہ برابر برابر کھانے ہوئے اور تمہارے چونکہ تمہاری تین روٹیاں تھیں تین روٹیوں کے تین ٹکڑے کریں گے تو نو ٹکڑے ہو گئے اور ان کی پانچ روٹیاں تھیں اور پانچ روٹیوں کے ٹکڑے کریں گے تو پانچ تین پندرہ ٹکڑے ہو گئے پندرہ نو چوبیس ہو گئے چوبیس ہم سے آٹھ پانچ ٹکڑے والوں نے کھائے چوبیس ہم سے آٹھ تین روٹیاں والوں نے کھائے اور چوبیس ہم سے آٹھ دوسرے مسافر نے کھائے تو اب جب تمہارے تین روٹیاں تھی تو تین روٹیوں میں سے تمہارے نو ٹکرے ہوئے اور نو ٹکروں میں سے تم نے آٹھ ٹکرے کھا لیے تو تمہارا ایک ٹکرہ بچا اور تمہارے بھائی جن کی پانچ روٹیاں تھی پانچ روٹیوں کے پندرہ ٹکرے ہوئے اب پندرہ ٹکروں میں سے انہوں نے آٹھ کھایا ہے تو ساٹھ ٹکرے بچ گئے اب دینے والے نے تمہیں آٹھ دینار یا درہم دیا ہے تو آٹھ دینار درہم میں جس کے ساتھ ٹکرے اس نے کھائے ہیں وہ ساتھ دینار کا مجھتاک ہے تمہارے چونکہ ایک ٹکرہ کھایا ہے اس لئے تم ایک دینار کے مجھتاک ہو سبحان اللہ یہ فیصلہ تنکر حیرت زدہ ہو گیا اور ماننے پر مجبور ہو گیا کہ یقیناً مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ فیصلہ حق و ثواب تقاضہ عقل و علم نہیں بلکہ منشہ الہیہ کے مطابق ہے حضرتِ قطب ربانی نے فرمایا علی علیم اور علی ہے علیم علی حکیم اور علی ہے حاکم علی سلیم اور علی ہے سالم مدار کونوں مکہ علی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی علی ملائی